بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہر کے تمام لوگوں سے جو کرونا بیماری سے اتنے لوگ متاثر ہیں اور جو نہیں بھی متاثر ہیں سب تو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ بیماری کتنی وسیعو الاطراف ہے کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تمام تعلیم ادارے بند ہیں تمام سرکاری آفیس ہیں پرائیویٹ آفیس ہیں بند ہیں تمام تیارتی سرگرمیاں تھپ ہیں آمد و ربط کے تمام ذرائع مزدود ہیں یعنی دیکھا جاتا ہے ایک طرح سے پوری زندگی جو ہے وہ تھپ ہو کر کے پوری دنیا کی زندگی تھپ ہو کر کے رہ گئی ہے یہ اتنا موزی مرد ہے اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ اسے سکرس دینے کے لیے اسی طرح سے بہت بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس سے اس چیلنج کو ہمیں قبول کرنا ہوگا اس کو سکرس دینی ہوگی اور اس کے لیے ہمیں بڑی قربانی دے گی پڑی گی اور الحمدللہ ہمیں قربانی دے رہے ہیں ہم نے بڑا جبر کیا ہے اپنے جذبات پر دینی جذبات پر کہ مساجد کے بجائے ہم نماز گھروں میں پڑھتے ہیں مساجد میں ہمارے صرف چار لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر ہم نے جمعہ بھی اپنے گھروں پر پڑھی اور ہم ترابی اپنے گھر پر پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھے تھے کہ کتنے دنوں میں یہ بیماری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی لاگ ڈاؤن ختم ہوگا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری اس کا دیارہ بڑھتے چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کے لپیٹ میں رمضان مہینہ بھی آ گیا اور آگے عید بھی آنے والی ہے میں اس موقع پر خاص طور سے یہ گجارش کروں گا کہ عید کے لیے ہم بلکل اس سال یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم بہت سادگی ایک ساتھ عید منائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آمدین نہیں ہیں آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں تو آدمی بلا وجہ پرشان ہو خامخواہ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کرز لے اور اگر کچھ جمع پوجی ہے تو وہ جس سے آدمی علاج کرا سکتا ہے گھر کے لوگوں کا یا جو ہماری بنیادی ضروریات کھانے پینے کی کام آ سکتی ہیں وہ جمع پوجی عید کے خریداری میں خرش نہ ہو اس لیے عید ہم کو نہایت سادہ طریقے سمنانی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسے موقع پر جبکہ پوری دنیا میں مہا ماری ہے تمام انسانیت پریشان ہے ہمارے ملک کے ہزاروں لوگ متاثر ہیں ہمارے سہر میں کتنی اموات ہو گئی ہیں تو ایسے موقع پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کام آ سکتی ہیں اور کام آ سکتی ہیں جبکہ پیدا واپس موقع پر ہمارین